امران خان اور ٹک ٹاک آپ نے صرف اور صرف پتہ کرنا ہے کہ مجورٹی کس کے ساتھ ہے اور آپ کیا ٹک ٹاک امران خان اور باقی سیاسدانوں کی فالوئنگ کو ایک ریفرینڈم کرا دیا جا سکتا ہے دیموکرسی سیز اس اولی تنگ کہ آپ کا امران خان ایک فیکٹر ہے میں ہوں ڈاکٹر حسنان جب ادر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چیل آج کافی ہسی آ رہی ہے مجھے اور آپ کی جمہوریت پر ہسی آ رہی ہے میں ہمیشہ سے جمہوریت پر ہستا ہوں پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کے قائل نہیں ہوں جمہوریت کے حق میں نہیں ہوں میں جمہوریت کے حق میں ہوں لیکن جو سٹینڈر جمہوریت فالو کیا کرتی ہے اس کے حق میں ہوں لیکن اگر آپ جو ہے وہ ویسٹن آئیڈیالوجی آف ڈیموکرسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر آج کی ویڈیو جو ہے جو میں آج آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اور امران خان اور ٹک ٹاک اس پر اگر ہم جب بات کریں تو پھر آپ مان لیجئے کہ جو ڈیموکرسی آپ کی کہتی ہے کہ مجھوریٹی کے پاس آثورٹی ہونی چاہیے تو ہوسو ایوریز ایج مجھوریٹی تو اس کو آثورٹی دے دیجئے پھر تو معاملہ ختم ہو گیا آپ نے صرف صرف پتہ کرنا ہے کہ مجھوریٹی کس کے ساتھ ہے مجھوریٹی صحیح کر رہی ہے یا غلط کرتی ہے جمہوریت کہتی ہے کہ اس کو ایولوٹ ہونے دیں پروسس کو چلنے دیں درمیان میں پیو مت بنیں تو پیو نہ بننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی تو اس کے اندر ماں جو ہے وہ کیمنس آئیڈیولوجی آ جاتی ہے اور پھر وہاں پر جمہوریت نہیں رہتی اور میربانی کر کے میں اسی جمہوریت کا قائل ہوں جس کے اندر جو ہے وہ ریزرٹ اورینٹڈ نظام چلتا ہے لیکن جو ڈیموکرسی آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق جو یہ ریویو میں آج اس صحاب کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں اس میں میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان بالکل دلوں کا وزیر آزم بنتا ہے اور عمام کا وزیر آزم بھی بنتا ہے اور الیکشن آپ صحیح رگ کریں یا رگ نہ کریں ریزرٹس آلیڈی آ چکے ہیں چنانچہ جن حلقوں کے اندر مصیبت ہو رہی ہے وہ خود جمہوریت سے پیچھے جا رہے ہیں یعنی to the people by the people کی جو اگر آپ کی definition ہے اس کے پیچھے مر جائے گی میں نے کہا ایک جو وائرم ہوئی ہے اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ کہا کہ میری سوشل میڈیا کی ٹیم نے مجھے ٹک ٹاک پر زبردست کلپ دکھا ہے جو نوجوان حتیٰ کے دہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے بناتے ہیں میں نے یہ پلیفارن جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ سب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد عمان خان کی چاہنے والوں کی تداد اس قدر تیزیز میں اضافہ ہوا کہ اسے دیکھ کر خود عمان خان بھی حیران لے گئے ان کی یہ ویڈیو بہتر اشاریہ نو ملین ویوز ہو چکے ہیں اور اس وقت تک عمان خان کی ٹک ٹاک پر چار اشاریہ تین ملین فالورز اور آٹھ اشاریہ آٹھ ملین لائکز ہو چکے ہیں جس کے بعد سوال کھڑا ہو چکا ہے کہ کیا اب عمان خان صرف ٹک ٹاک کے وزیراعظم ہیں بات تو یہ ہے کہ میری ٹک ٹاک is the majority اور majority کہ اگر آپ مانتے ہیں تو یہ بالکل وزیراعظم ہے اس میں تو کوئی شک کی بات ہونی نہیں چاہیے مجھے ٹک ٹاک پسند نہیں ہے میری موبائل کے اندر بھی ٹک ٹاک نہیں ہے میں پسند نہیں کرتا اس کو چنانچہ یہ میری مرضی ہے لیکن majority جب مانتی ہے تو پھر آپ majority جو وزیراعظم چاہتی ہے آپ ان کو وہ دے دیں اور یا پھر آپ مان لیں کہ یہ majority نہیں ہے تو پھر یہ democracy بھی نہیں ہے تو democracy کے بعد کو جو چیز درے جاتی ہے پھر آپ اس کا اعلان کریں اب کیا عمان خان کے بعد مریم نواز بلاغل شہباز شریف نواز شریف اور آسزدداری بھی ٹک ٹاک کا رخ کریں گے اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے ہم تو بڑے sensible لوگ ہیں تو democracy اس طرح تو نہیں کہہ سکتی تو چنانچہ آسزدداری یہ نہیں کہہ سکتے مریم نہیں کہہ سکتی بلاول نہیں کہہ سکتے اب ان کو بھی ٹک ٹاک پر آنا پڑے گا اور اب کیا ٹک ٹاک عمان خان اور باقی سیاستداروں کی فالوئنگ کو ایک referendum کرا دیا جا سکتا ہے یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا دیکھیں آن لائن زمانہ ہے دنیا اے آئی تک پہنچ کیلئے ٹکنالوجی کا زمانہ ہے لوگ ایسے ایسے بلندریاں کر رہے ہیں پیچھے دنوں میں دیکھ رہا تھا وہ بسکور چینل والا وہ تماش بھی نہیں کر رہا تھا اے آئی کے وہ کارٹون بن کر بھونڈا کے سم کا کانٹنٹ اس نے دیا لیکن اب اگر اتنے تماشی ہو چکے ہیں تو لوگ یہی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو وہ دیں بہرحال اب یہ ریفرینڈم ہے سادہ سادہ ریفرینڈم ہے کئیوں اور طرح بڑا پول کرانے کی ضرورت نہیں ہے سیگلائیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے رگنگ اور نون رگنگ کے مسئلے سے نکل جائیں ٹک ٹاک کے اوپر فالوئنگ لگائیں جس کی فالوئنگ زیادہ ہے اس کو وزیر آدم بنائیں اب یہی جمہوریت ہونی چاہیے آپ کی جمہوریت تو یہی کیا تھی ہے اب پہلے سوال ہے کہ عمران خان باقی عمام کے لیڈر ہیں تو عمام کے وزیر آدم ہیں یا پھر ٹک ٹاک کے تو صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ بنی گالا میں لوگوں کا داخلہ بند کر دیں گے زمان پاک میں لوگوں کو نہیں آنے دیں گے اس کا بیان اس کا کوئی تقریر اس کا کوئی بات کسی ٹی وی چینل کی اوپر نہیں چلنے دیں گے تو اس کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا ایک ایسا مقبول عمامی لیڈر پھر وہ کون سا راستہ اپنائے گا تو ظاہر ہے اس لفت جو اس کی اویلیبن راستے ہوں گے اس نے سوشل میڈیا کا راستہ اپنائے اس نے یوٹیوب کا جو استعمال کیا کیا خوب استعمال کیا اور اس کے ساتھ ان کو پتہ نہیں ہے اگر وہ مونٹائز کر رہے ہیں تو اس کے پر کتنا پیسہ آ جاتا اگر خان صاحب کو یہ الگ بات ہے بہرحال اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی فیس بوک اور ٹویٹر کے ذریعے سے لوگوں تک ایکسس حاصل کی تو ٹک ٹاک کیوں نہیں اچھا یہ بات کو میں بتاتا جاؤں کہ عمران خان ایک فنومنہ کے نام ہے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ایک بڑے دروازے توڑ دیئے جو پوری زندگی انقلاب لانے کے لیے لوگ سوچتے تھے فضل الرحمان ایک انقلاب لانا چاہتا تھا نہیں لاسکا بڑے بڑے لوگ انقلاب لانا چاہتے تھے لیکن اس لئے ایسا سا بردہ سے انقلاب لائے کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جو جتنے کی چینل سے انہوں کو سب کو ننگا کر دیا کون پی ٹی آئی کا ہے کون نو لیگ کا ہے کون پیپلز پارٹی کی زبان بھر رہا ہے اب آپ کا میڈیا کوئی نہیں دیکھتا پیپلڈ کیر آباوٹ آٹھ میں کون بیٹھتا ہے نو پہ کون بیٹھتا ہے وہ کیا کہ مین سٹیم میڈیا پانی لینے چلا گیا وہ تیل لینے چلا گیا بالکل نو بڈی کیرز کی کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا وہ صرف صرف سننا چاہ رہے ہیں مزے کی بات یہ کہ جو پرائیوٹ میڈیا ہے جو غنبے بناتے ہیں بدماش بناتے ہیں اور صرف صرف یہ میں اس کو بلیک میلنگ کا ایک نتورک کرتا ہوں کہتا ہوں یعنی سی ڈی اے سے بچنے کے لیے نیاب سے بچنے کے لیے تھانا کچاری نہ جانا پڑے نچائز یہ تجاوزات کریں ان سے بچنے کے لیے یہ جو میڈیا چینل آپ بنانے لگ گئے ہیں بس یہ ان کا وہی کام ہے کہ وہ میڈیا پر چلا نہ دیں لیکن اس سے تیزی سے خان صاحب نے کیا کیا کہ جب یوٹیوبرز کو بنانا شروع کیا اس نے کہا کہ بڑے بڑے نام یہ بنے پڑے ہیں اسے ایک منٹ میں صدیق جان بنا دیا اس نے کہا لو یہ ایپ ہے ہی جی تو اٹی ساری کی ساری آپ کے سکم سکین یہ وہ ریویو خبر چلتی تھی بلکہ صحیح تھا سٹینڈڈ تھا رستے تھے طریقہ کار تھا ایک سٹینڈڈ زبان ہوا کرتی تھی خان صاحب نے سارا وڑا کے رکھ دیا ایک نیا فنومنہ پیدا کر دیا انہوں نے کہا کہ گالہ تھے مک دیئے دے ہلو سی اب حالت یہاں تک گرنی تھی مجھے آئیڈیا نہیں تھا پہلے میں یہ سمجھا کہ مین سٹین میڈیا جو ارگو روپے میں بنتا تھا وہ چلا گیا تیل لینے لوگوں کو لوگوں نے نوکری سے نکال دیا لوگ پرڈیو سے سستے سے سستے میں بکنے شروع ہو گئے اور بچارے وہ پانی لینے چلے گئے اب رہ گئے اور مزیدار بات یہ کہ یوٹیوب پہ فنومنہ عمران فنومنہ ہے اور اب کیا ہوا کہ وہ جو آپ کے جو مین سٹین میڈیا کے لوگ تھے وہ بھی جب تک یوٹیوب پر نہ آئیں تب تک بات نہیں ہوتی اور بات اب اتنی کام رہ گئی ہے کہ آپ نے صرف دست طفعہ عمران خانہ بولنا ہے اور ٹک ٹاک بنا دینی ہے تو آپ کی ٹک ٹاک لائچ پکڑنا شروع ہو جائے گی یہ حالت رہ گی اور جو اس کے خلاف بولتا ہے تو بھی مزید کی بات ہے وہ خان فنومن ہے یعنی دست طفعہ خلاف بولو گالیاں دو تو لوگ انلائک کرنے کے ساتھ آپ کو گالی دینے کے لیے آپ کو دیکھ لیتے ہیں اس سے آپ کے ویوز بڑھنا شروع ہو جائے گی یہ ایک فنومنہ بن چکا ہے بہرحال اب اس طرح کی ایک سوشل میڈیا ایپ ہے یہ جو ٹک ٹاک ہے اس نے سوشل میڈیا ایپ کو استعمال کرتے ہوئے عمران خانہ نے لوگوں تک رسائی کی اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ٹک ٹاک ہے وہ کون یوز کرتے ہیں عام لوگ یوز کرتے ہیں جو نوجوان لوگ دہاتوں میں رہنے والے شہروں میں رہنے والے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سادہ طبقہ ہے سلیبرٹیز استعمال کرتے ہیں سلیبرٹیز بھی ان کو استعمال کرتے ہیں عمران خانہ نے ایسی ہے آپ کو استعمال کرتے ہوئے عام لوگوں تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ گیا ہے جو لک پائنٹ بھی نہیں سکتی وہ بھی ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں تو اسی صورت کے اندر اگر آپ نے یہ جو دیکھا ہے تو سادہ بات یہ ہے کہ آپ معقول طریقے سے جمہوریت کا ایک راستہ نکالیں آپ کو ٹک ٹاک مل گیا ٹک ٹاک نے ریفنینڈم کر دیا ملینز کے اندر چلا گیا اب ورڈ آور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ویوز ہیں وہ اس وقت خان صاحب کے ہیں اگر آپ نے جمہوریت کے ساتھ چلنا ہے اور اس بے ہنگم جمہوریت کو آپ نے ماننا ہے تو میں نے بتایا کہ جیسے سارے فنومن اتباہ کر دی ہیں اب خان فنومن ہے عوام زور زور سے کہہ رہی ہے دیہاتوں کورے کچھاروں ہر جگہ سے جس کو عوام مانتے ہیں اصل عوام یہ بلا رہی ہے کہ ان کو عمران خان چاہیے اگر صحیح فیصلے کرتا ہے تو بھی عوام کے غلط کرتا ہے تو بھی عوام کی یہی جمہوریت کہتی ہے تو پھر آپ اپنی ٹاگ متڑھائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو نظام کی طرف جانا چاہیے اور اس میں میرے مطابق امرہم شورہ بہینہم یہ کہتی ہے کہ ایک سینسبل لوگوں کی جماعت ہوتی ہے جو کہ ملک کو چلایا کرتی ہے اگر وہ نہیں تو پھر آپ کے تو در پیپل بائی در پیپل ہونا چاہیے اور جس کی مجورٹی ہے اور مجورٹی آپ کو بتا رہی ہے ٹک ٹاک نے آپ کا ریفرینڈم کر دیا ہے آپ سیدھا سیدھا طریقے سے خان کو لے آئیں اور اگر آپ فیصلہ اور مزید کرنا چاہتے ہیں تو سارے اپنے ٹک ٹاک بنائنا شروع کر دیں اور اس کے مطابق آپ کو پتا چل جائے گا what democracy says so what democracy says is only thing کہ آپ کا عمران خان ایک فیکٹر ہے عمران خان ایک فنومن ہے جس کو آپ نند فائل نہیں کر پا رہے